اب ہم بات کریں گے نون ایکسپریمنٹل میتھرڈز کی یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جھلک پہلے ہی دکھا چکی ہوں نون ایکسپریمنٹل میتھرڈ ایکچلی کوزائے انڈیپنڈنٹ میتھرڈز ہوتے ہیں کوزائے ایکسپریمنٹل میتھرڈ ایسے میتھرڈز ہیں جن میں سب سے پہلے اگر میں ساری چیزوں کو ایک لائن میں ایکسپلین کروں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کے تمام پروٹوکول ایکسپریمنٹل میتھرڈ کے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایکسپریمنٹل کنٹرول موجود نہیں ہوتا جس کے سب سے پہلے آپ کو شکل نظر آ رہی ہے ڈون ایکویلنٹ گروپ یعنی آپ جو دو گروپ ایک ایکسپریمنٹل گروپ ہے ایک کنٹرول گروپ ہے وہ کسی بھی طرح سے ایکویلنٹ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ جس شکل میں موجود ہوں گے آپ ان پہ اسی طرح سے سٹڈی شروع کر دیں گے جیسے ابھی میں نے آپ کو ایکسامپل دی کہ فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں پیشنٹ موجود ہیں سیول ہاسپیٹر گجنہ والا میں لوگ موجود ہیں میں نے ایک ایکسپریمنٹ کرنا ہے فیزیکلی میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں فاؤنٹین ہاؤس کے پیشنٹس کو یہاں لے آؤ یا یہاں کے پیشنٹ کو لاہور لے جاؤ تو میں کیا کروں گی کہ جو وہاں کے پیشنٹ ہے ان کو وہی رہنے دوں گی جو یہاں کے پیشنٹ ہے ان کو یہی رہنے دوں گی اور ان دونوں کے اوپر جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ان کی ریڈنگ لینا شروع کر دوں گی تو اس طرح سے پھر کیا کیا جائے گا پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کیونکہ ہمارے پاس کنٹرول اس میں ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک ٹیسٹ اب لیں گے اور ایک ٹیسٹ ایک خاص صورتحال کے بعد لیں گے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووٹ نائنٹین کے بعد جو ہمارے او سی ڈی کے پیشنٹس ہیں اپسیسیف کمپلسیف ڈس آرڈر کے پیشنٹس ان کی جو حالت ہے وہ اور بدتر ہو گئی ہے اگر ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اب نہ تو کووٹ نائنٹین ہمارے کنٹرول میں ہے نہ او سی ڈی کے پیشنٹس ہمارے کنٹرول میں ہیں ہم کیا کریں گے کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پرویل کیا کرونا وائرس ہم نے او سی ڈی کے پیشنٹس کی ایک ریڈنگ لے لی اور اللہ کرے کہ یہ سیچویشن ختم ہو جائے اور جیسے ہی یہ سیچویشن ختم ہوتی ہے اس وقت ہم او سی ڈی کے پیشنٹس کی دوبارہ ایک ریڈنگ لے لیتے ہیں تو یہ پری ٹیسٹنگ اور پوس ٹیسٹنگ جو ہم ایک ہائپو تھائز کر رہے تھے سیچویشن کو کہ کیونکہ کرونا وائرس کے اس سیچویشن کے دوران we all are more concerned to wash our hands again and again and OCD کے پیشنٹس کی پہلے سے ہی یہ obsessions ہوتی ہیں تو when they are going with this kind of situation تو وہ اور بھی سویریٹی کی طرف جانے کے ہائی چانسے ہیں this is actually a quasi experiment جس میں نہ تو group up equivalent کر سکتے ہیں نہ treatment اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں اور نہ ہی independent variable کے level کو اپنے انداز میں زیادہ یا کم کر سکتے ہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس situation موجود ہوتی ہے اسی کو hypothesize کر کے ہم اس کی study لیتے ہیں with low control these are called non-experimental methods اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ variables اور ان کی measurement کیا ہے آپ already psychometric کا course پڑ چکے ہیں measurement سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں variable کی measurement سے کیا مراد ہے اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں ایک ہم precap کرتے ہیں that will be helpful for you to revive these things اور پھر ہم اس کے ساتھ اس کو آنے لے کے چلیں گے scores کو ہم آپ ٹین کرتے ہیں ان observations سے جو کہ ڈیفرنٹ ویریابلز کو میر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہم ان کی ایکسٹرنل بیہیویر کو explain کرتے ہیں ایکچولی جو میرمنٹ کا پروسس ہے یہ کنسسٹ کرتا ہے کیئر فل ڈیفائنڈ میرمنٹ پروسیجر کو جو ہر ایک ویریابل کی ہوتی ہے this is very important کہ یہ ڈیفائنڈ میرمنٹ پروسیجر ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفائنڈ کی کہ آپ کو یاد ہوگا یہ دو terminologies ہم بڑا frequently use کیا جاتے تھے ایک تھی construct اور دوسری operational definition کنسٹرکٹ سے مراد ہے کہ جب ہم انٹرنل ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس کی بیسیز پہ کسی ایک ایک این اوپسر بیبل فنومنا کو explain کرتے ہیں that's called کنسٹرکٹ کنسٹرکٹ کو ہم ہم یوز فولی iaوز کرتے ہیں ڈسگریبنگ ڈکسٹلینگ بهیوئر ایسا ازابر بیوہیوئر ڈیکسکو کہ ہم اس کو ٹینجیبالی فارم میں نہیں دیکھ پاتےں پہ جب ہم اس کو خ Fachbee run کے رسG ڈیکسٹلکٹ کی صورت میں اس کی بہت سارے اگزامپلز ہیں جائسے ہم دردی لائل دفیکشن بہت سارے ہمارے ایسے ڈیکسٹلenkٹاس ہیں وہ ڈیفرنٹ کنسٹرکٹس ہیں کنسٹرکٹس کے ساتھ جو ہمیں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ریکوائر ہوتا ہے وہ ہے اس کی اوپریشنل ڈیفینیشن اسی کنسٹرکٹ کو ہم کس طرح اوپریشنلی ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہمیں ہلپفل ہوتا ہے اس کو میئر کرنے میں ایک کنسٹرکٹ جب تک اوپریشنلی ڈیفائن نہیں ہم اس کی میئرمنٹ کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹیسٹ دیکھتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کنسٹرکٹس پر ٹیسٹ ڈیویلپ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کنسٹرکٹس کو ان ٹیسٹ کے اندر اوپریشنلی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی کونسٹرکٹس ڈیفینیشن کیا دے رہے ہیں اور اوپریشنل ڈیفینیشن کیا دے رہی ہیں اس کے بعد پھر اس کی میئرمنٹ کی جاتے ہیں ڈیسکریٹ اینڈ کنٹینیس ویریبل ڈیز آر ٹو مین کٹیگریز اور فارم اور ٹائپس اور تا ویریبلز اور جب ہم ریسرچ کے اندر ویریبلز کو یوز کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ویریبل ڈیسکریٹ نیچر کا ہے یا کنٹینیس نیچر کا ہے ڈیسکریٹ ویریبل ایسا ویریبل ہوتا ہے جس کے جو انٹرولز ہیں وہ سمووث نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر ایک لیول کا انٹرول موجود ہوتا ہے جبکہ کنٹینیس ویریبل ایسا ویریبل ہے جو کنٹینیس جیسے اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کانٹینیوٹی کی نیچر اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کا انٹرول انفینیٹی نمبرز پر مبنی ہوتا ہے یہ بہت ایک ریفائن فیکٹر ہے کہ کانٹینیس ویریبل میں ایک لیول سے دوسرے لیول تک کا جو انٹرول ہے وہ انفینیٹی کے نمبر پر ہوتا ہے جبکہ ڈسکریٹ میں جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں ان کے درمیان ایک لیول انٹرول موجود ہوتا ہے شاید آپ کو تھوڑا سو بری بات کو سمجھنا مشکل لگ رہا ہو فور ایک زامپل اس کی ایک ڈیفینیشن لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی کانٹینیس ویریبلز جو ہیں کہ پوائنٹ میں آ سکتے ہیں جبکہ ڈسکریٹ ویریبل پوائنٹ میں نہیں آتے یہ اس کی بلکل صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جو ڈسکریٹ نیچر کے ویریبلز ہیں وہ زیادہ تر بہت زیادہ تر پوائنٹ میں نہیں ہوتے لیکن یہ کہنا قطن غلط ہے کہ ڈسکریٹ ویریبلز کبھی پوائنٹ میں نہیں آسکتا ان کے درمیان انٹرول کا ایکول ہونا ضروری ہے پوائنٹ میں ہونا یا نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے لیکن انٹرول کا ایکول ہونا یہ ڈسکریٹ ویریبل کی ایک بیسک کنڈیشن ہے جبکہ کنٹینویس ویریبل کی انفینیٹی ہے انٹرولز کے دوران اس کی ایک پریکٹیکل ایکزامپل آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں جو موسٹلی استعمال ہوتی ہے کہ ہیمن بین کا جو نمبر ہے وہ ڈسکریٹ ہے یعنی کمرے میں دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں یا چار لوگ ہیں ڈھائی لوگ پونے تین لوگ سوہ چار لوگ کمرے میں موجود نہیں ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ there is one person اور two person ان دونوں کے درمیان جو انٹرول ہے وہ one کا ہے there may be three percent اور two اور three کی درمیان بھی one کا انٹرول ہے لیکن 3.6 3.4 3.5 اس طرح کا انٹرول ہمارے ریڈنگز میں شامل نہیں ہو سکتا when we are talking about human beings on the other side when you are talking about weight and height اب اگر آپ کی کلاس 66 سوڈنٹ پر مبنی ہے اور میں آپ سب کے ویٹ لوں تو اس میں میرے پاس کس قسم کی ریٹنگز آئیں گی کیا ان کے درمیان equal انٹرول ہوگا میں آپ کی height کی measurement کرتی ہوں یا آپ کے weight کی measurement کرتی ہوں تو جو ریڈنگز آئیں گی کیا ان کے درمیان میں determine کر سکوں گی کہ equal انٹرول ہے انچز میں کیجز میں اور پھر اس سے جو پوائنٹس میں آپ کی ڈجٹس ہیں وہ بہت بھیری کر سکتی ہیں مجھے ایک سکتی ہیں اس کے ساتھ ایک سکتی ہیں اس کے ساتھ ایک سکتے ہیں کہ 149 اگر ایک level ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 149 9.5 next level ہے پر اس کے درمیان آپ کے پاس اور level بھی available ہیں this is the example of continuous measurement جس میں each and every point may occur during the measurement procedure ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اگر ہم height کو میئر کریں گے تو وہ یا چار فٹ آئے گی یا پانچ فٹ آئے گی ساڑے چار فٹ نہیں آئے گی یہ چار فٹ point 2 نہیں آئے گی that is quite possible that is the example of continuous measurement اب یہ example جو ہے یہ آپ کی real limits کی ہیں یہ آپ کی discrete variable کی ہیں یہ دیکھیں میں بھی discrete variable آسکتا ہے this is the example of discrete variable جس میں کے whole numbers میں بھی موجود ہے اور point میں بھی موجود ہے لیکن interval is constant interval equal ہے اس کے اندر fluctuation نہیں ہے this is the example of discrete variable یہ میں کو explain کر چکی ہوں اس میں جو ہماری پہلی example تھی کہ real limits اور continuous variables کیا ہوتے ہیں اس کو جب ہم group data کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم upper real limit کس کو کہتے ہیں lower real limit کس کو کہتے ہیں اور ان کی utility کیا میر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے کیا scale use کرتے ہیں جیسے کچھ variables کے لئے ہم categories use کرتے ہیں جیسے human being ہے male female employed unemployed ہے اس کے علاوہ کچھ variables ایسے ہیں جن کے لئے ہم numerical values جو ہیں وہ use کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ inches ہیں پاؤنٹس ہیں اس طرح سے ہم میر منٹ کرتے ہیں یہ تمام different scale of میر منٹ ہے جیسے بہت common example ہے کپڑا آپ میٹر میں مات پانی آپ لیٹر میں مات ہے اس کے علاوہ جو ہے جو فروٹ ہے وہ آپ گیجی میں لیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو آپ بزنز میں لیتے ہیں تو یہ تمام scale of میر منٹ ہیں جو ویری کرتے ہیں from variable to label this is very important اور یہ آپ کے لیے سمجھ جان بہت ضروری ہے nominal ordinal interval and ratio these are scales of میر منٹ ان کی characteristics بھی موجود ہیں اور ان کی examples بھی موجود ہیں nominal variables کون سے ہوتے ہیں جن کو لیبل کر سکتے ہیں نام دے سکتے ہیں کٹیگرائز کر سکتے ہیں ان کی کوئی quantity quantitative distinctions نہیں ہوتی جیسے کیا ہے gender diagnosis experimental اور control these are actually nominal variable ordinal ordinal کیسے ہوتے ہیں ان کو آپ کٹیگرائز کر سکتے ہیں organize by size اور magnitude کر سکتے ہیں یہ تھوڑے سے ahead ہیں nominal سے جن میں کٹیگرائز ایشن size اور magnitude آ جاتا ہے ranks اس کی example ہے جہا انہوں نے یہ تھوڑے سی ایگزامپل آپ کو اور ایڈ آپ کرتی ہیں clothing کی ہے sizes اس میں ہوتے ہیں gold ہے silver ہے brown ہیں interval scales یہ تھوڑے سے زیادہ stringent ہیں اس میں order بھی ہوتا ہے interval بھی برابر ہوتا ہے اور اس میں arbitrary اور abs لیکن جو خاص ویلیو ریکوائر ہے scale کے لیے اس میں absolute zero کی شرط غائب ہوتی ہے کیا آپ کو یاد ہوگا ہم نے psychometric کے کورس میں بھی پڑھا تھا temperature IQ golf scores are example of interval ratio سب سے ideal scales ہوتے ہیں جس میں ساری categories ساری qualities موجود ہیں اور انٹرسٹنگ لی اند سرپرائزنگ لی psychology کے جتنے بھی scales ہیں اس میں کوئی بھی ratio scale نہیں ہے جو ہماری hard sciences ہیں pure sciences ہیں ان میں ratio scales use ہوتے ہیں جو social sciences ہیں human related sciences ہیں ان میں اگر ہمیں interval scales جائیں ہماری بہت بڑی بات ہوتی ہے statistical notions نوشن سے مراد ہے کہ ہم اس میں کس طرح کے سائنس یوز کرتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ بڑے کامل سائنس ہیں جو ہم موسٹ لی یوز کرتے ہیں جیسے آپ جیسے اس کو ساتھ میں لے کے چلیں سٹیسٹیکل نوشن پہ مبنی ہے لیکن کچھ کامل نوشن میں آپ کو بتائے دیتی ہوں سکورز کے لیے زیادہ تر ہم ایکس اور وائ یوز کرتے ہیں کیپیٹل این جو ہے یہ پوپولیشن کے نمبر کے لیے یوز ہوتا ہے سمال این جو ہے یہ سامپل کے سکورز کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے ایک سائن سٹیٹس کے تقریبا تقریبا منی منی آپ آپ دیکھیں گے یہ ایک سمیشن اس کا بہت فریکوین یوز دیکھیں گے سٹیٹسٹیکز کے نوشن میں اس کی کیا اپلیکی بلیٹی ہے کہا کہا یوز ہوتا ہے سمیشن کو ہم کہتے ہیں جیسے آپ اس کے ورڈ سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سم کرنے کے ایک عمل کو ظاہر کرتا ہے سمیشن is done after operation in parentheses squaring and multiplication or division سمیشن is done before other addition or subtraction یہ after کچھ operations میں بھی use ہوتا ہے اور before some operations میں بھی use ہوتا ہے when we are going for operationalizing the things جب ہم ڈیمونسٹریشن میں کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس کی بہت اچھے سے انڈرسٹرانڈنگ ہو گئی ہوگی thank you so much students for your time میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو بہت اچھے سمجھ لیں گے یہ ہمارے لئے بہت ہلپ ہو جائے گا کہ ہم اپنی انٹریکٹیو کلاس میں اس کے اوپر بہت چیزیں آسان ہو جائیں گے thank you so much everyone